دھیان کرو اس پر یہ سوال عام ہوتا ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بن نجم کی سورہ بن نجم میں یہ بات آتی ہے لَيْسَ لِيْنِنْسَانِ إِلَّا مَا سَا انسان کو وہی چیز کام دے گی جو اس نے خود کی ہے اب جو تم ختم پڑھتے ہو یہ اس آدمی نے قبر میں جا کر تو نہیں کی نا یہ تم کر رہے ہو تمہارے کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور قرآن مجید کی یہ آیت بتلا رہی ہے سمجھ سوال سمجھ جا رہی ہے ایک مرد تو اچھی طرح سے کہو یہ چندہ نہیں ہے کہ مانگنے سے تمہارا واجب ہو جائے گی ایک سے آئے گی نہیں سمجھئے بات کہ نہیں سمجھئے سوال یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے اس کا اپنا ہی کام اس کو فائدہ دے گا دوسرے کا کام فائدہ نہیں دیتا ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں تم پورے قرآن کے قائل ہو یا صرف ایسی ایک آیت کے قائل ہو وَتُعْمِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ وَتَقْ فُرُونَ بِبَادِ قرآن کے بعض اسے کے قائل ہو بعض اسے کے منکر ہو یہ آیت منسوخ ہے یعنی صلاح کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں جو دوسرے مقام پر آیا ہوا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ وَتَبَعَتُمْ ذُرِيَتُمْ بِعِبَانِنِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَتُمْ بِعِ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمِلِهِمْ مِنْ شَيْ سورہ اتھور کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان اولادوں کو اعمال کی کمی کے باوجود اٹھا کر ان کے بزرگوں کے ساتھ ملائیں گے یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہوگا کہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ کے اولاد کتنی بھی گنے گار ہے کافر نہ ہو کفر سے نصب کٹتی ہے کفر کے سوا نصب نہیں کٹتی وہ جناب ابوکر صدیق کے ساتھ ہوگی حضرت عمر کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی بشرتے کہ وہ بیمان نہ ہوگئے ہوں اسی طرح حضرت عثمان کی اولاد مولا مرزا کی اولاد خاتون جنت کی اولاد سید الانبیاء کی اولاد یہ اپنے باپ دادے کے ساتھ ہوگی بشرتے کہ بدعقیدہ نہ ہوگئے ہوں عقیدہ نہ خراب کیا ہو لیکن قرآن کہتا ہے وہ مَا عَلَطْنَا هُمْ مِنْ عَمْلِ مِنْ شَيْ جو ان کو ہم پروموشن دیں گے یا ان کی شان بلند ہوگی ہم ان کے باپ دادے سے کوئی کٹوتی نہیں کریں گے ایسا نہیں کہ ان کو کچھ شان دیں لیکن باپ کی شان کچھ گھٹا دیں گے تیری اولاد کو ہم نے تمہارا حصہ دیا ہے کہ ان کی شان گھٹائے بغیر ان کی اولادوں کو ان کے درجے میں پہنچایا جائے گا وہ سورہ تور کی آیت ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ سورہ وننجب جو ہے سورہ تور کے بعد ہے جو چیز ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے سورہ وننجب اگر بعد میں آئی ہویا ہے تو پھر یہ ناسخ ہو سکتی ہے وہ سورہ تور تو ناسخ نہیں ہو سکتی اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ترتیب سلاوت میں یہ پیچھے آگئی ہے ترتیب نزول میں سورہ تور بعد میں ہے اس لئے یہ آیت اس کے ذریعے سے منسوخ ہے اور منسوخ کا حکم کہ جو لا اللہ تعالی نے ٹرمینیٹ کر دیا ختم کر دیا ہے اس پر عمل کرنا حرام ہے